نمشکار دوستو ایسی میری پرم پتہ پرماتمہ سے کامنا ہے کہ آپ سب سکھیوں سبستھوں مستھوں اور مجھے میں ہوں آج میں آپ کی سیوہ میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاجر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بھی نمر بھینتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قرپا کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سمیں سمیں پر بیادک جوتش کے اوپر پرمانک سمگری ملتی رہے چلو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ جاتر کی جنم کنڈلی میں اس طرح کے کون سے جوگ ہوتے ہیں کہ جاتر کو اپنے جیور میں بہت تھوڑی میند کرنے پر بھی بہت ادھک لاب ہو جاتا ہے دھن کا لاب بھی ہو جاتا ہے سکھ کا لاب بھی ہو جاتا ہے اشورے بھی ان کو بہت مل جاتا ہے اور میند ان کو اتنی نہیں کرنی پڑتی عام جیور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تو بہت میند کرتے ہیں لیکن ان کو اتنا لاب نہیں ملتا اور کچھ لوگ بہت تھوڑی سی میند کر کے ہی بہت اچھا لاب کما لیتے ہیں چلو بات کرتے ہیں کہ کنڈلی میں اس طرح کے کون سے جوگ ہیں کہ جاتر کو بہت تھوڑی میند کرنے پر بھی بہت ادھک کفل دینے میں سکشم ہوتے ہیں دیکھئے بہت چھوٹے سے جوگ ہیں یہ بہت سیمپل سے جوگ ہیں آپ اپنی جنم کنڈلی کھوڑ لیجئے اگر آپ کو زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اس میں سے آپ ملاتے رہیے جو میں بولوں گا اور ان میں سے جتنے زیادہ جوگ آپ کی کنڈلی میں بنیں گے اتنا ہی اچھا فال ہوگا اتنا ہی زیادہ بھاگےوان ہوں گے اتنا ہی زیادہ دھنی ہوں گے اتنا ہی زیادہ اشوریوان ہوں گے بہت سیمپل ویسے آج ہم بات کریں گے دیکھئے سب سے پہلے ہی جوگ آٹھ میں گھر میں کوئی بھی گرہ نیچ کا پڑا ہو آٹھ میں گھر میں کوئی بھی گرہ نیچ کا پڑا ہو جیسے جی میش لگن کی کنڈلی ہے آٹھمے گھر میں جہاں چندرمہ نیچ کا ہوتا ہے آٹھمی راش میں جب آٹھمے گھر میں کوئی بھی گھرہ نیچ کا آ گیا تو اس کی بھائی اچھے درشتی جو پڑے گی وہ پڑے گی ساتھمے بھاپ جب آٹھمے گھر میں کوئی گھرہ نیچ کا آ گیا تو دھن بھاپ کو اچھے درشتی سے دیکھے گا تو بھیکتی کے پاس دھنکی کمی نہیں ہوگی اس کی بانی بھی بہت اچھی ہوگی اور اس کو پریبار کا سکھ بھی ملے گا اگلے جو کی بات کرتے ہیں دوسرے گھر کا مالک آٹھمے گھر میں ہو دوسرے گھر کا مالک کیا پڑے اس کنڈلی میں برشب راشی یا شکر شکر اگر آٹھمے گھر میں ہو کوئی بھی لگن ہو جن جوگوں کی ہم آج بات کریں گے وہ ہر لگن پر لاغوں گے جہاں دوسرے گھر کا مالک شکر بان گیا وہ آٹھمے گھر میں آ گیا تو اپنے گھر کو دیکھے گا شکر دھن کو تو یہ بھی دھنی بنائے گا بانی بہت اچھی دے گا اور عجت مان دے گا سماج میں کٹومب میں کھاندان میں پرشدی دے گا تو یہ تو ہوگی دوسرے جوگ کی بات اب تیسرے جوگ کی بات کرتے ہیں آٹھمے گھر کا مالک آٹھمے گھر میں ہو دیکھئے آٹھمہ دار جو ہے اس پر میں نے بہت ریسرچ کیا بہت سارے لوگوں کی کنٹلیاں دیکھیں ہیں بہت سارا ریسرچ پر کیا ہے بہت ڈیپ میں جا کر سٹڈی کیا میں نے آٹھمے پاپ کی اور اس کے بعد میں نے جے پایا ہے کہ جن جاتکوں کی کنٹلیوں میں اسٹم بھاو مجبوط ہو گیا ان کو جیون میں بہت کچھ ملا ہے جانے کی جہاں تک میں نے سٹڈی میں پایا ہے کہ جو سکھ جو سمردی کنٹلی میں آٹھمہ بھاو دے سکتا ہے وہ کوئی دوسرا بھاو دے ہی نہیں سکتا کوئی دوسرا گھر دے ہی نہیں سکتا یہ باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا ہوں بہت ہی زیادہ ڈیپ سٹڈی کے بعد بہت ہی زیادہ رکھ کنٹلیوں کی سٹڈی کے بعد میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں اگلے جو کی بات کرتے ہیں کہ اگر آٹھمے گھر کا مالک آٹھمے گھر میں آ جائے جا اسٹھمیش منگل بنتا ہے منگل آٹھمے گھر میں آ جائے تو بھئی جب آٹھمے گھر کا مالک آٹھمے گھر میں آ جائے تو برکتی بہت بھاک جیوان ہوتا ہے بہت کچھ ملتا ہے اس کو لائف میں اچانک دھن لاب ہو جاتے ہیں بسیرت سے لاب ہو جاتے ہیں کسی ندی کے لیستیدار کی موت کے بعد لاب ہو جاتا ہے انشورنس سے بہت بڑا لاب ہو جاتا ہے آتے ہیں چانک ہی اس کا جیون میں اس کا بھانگے ساتھ دیتا رہتا ہے اور وہ ایک خوشحال جیون بتید کر کر اور ایک اچھی موت کا پرابت ہوتا ہے یہ ہے اسٹم بھاب کی مہمہ اگلے جو کی بات کرتے ہیں نومے اور جارمے گھر کے مالک کی کٹھے پڑے ہو جا ان میں درشتی ہو دیکھئے نومے گھر ہوتا ہے بھاگے کا گھرمہ گھر ہوتا ہے لاب کا نومے اور جارمے گھر کے مالک کی کٹھے آ جائے جہاں نومے گھر کا مالک کیا ہو گیا برسپتی اور گھرمے گھر کا مالک کیا ہو گیا شنی اگر نومے اور جارمے گھر کے مالک کی کٹھے چندر میں آ جائے تکون میں آ جائے دوسرے گھر میں آ جائے گھرمے گھر میں آ جائے تو بہت اچھا فل دیتے ہیں اسٹم بھاو میں آ جائیں تو بھی بہت اچھا فل دیتے ہیں شٹے اور بھاو میں آ جائیں تو کچھ نیون روپ سے فل دیتے ہیں نو میں اور گیار میں کر کے مالک کنڈلی میں کٹھے پڑے ہوں جا نو میں اور گیار میں کر کے مالک آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں ایک دوسرے میں درشتی سمند بان رہا ہو جیسے برسپتی جہاں پڑا ہو اور شنی سے پنچم آ جائے تب بھی درشتی پڑے گی ساتھ میں آ جائے تب بھی درشتی پڑے گی نو میں آ جائے تب بھی درشتی پڑے گی جانے کی نو میں اور گیار میں گار کے مالکوں کا آپس میں سمند بننا چاہیے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں اکٹھے پڑے ہوں جا راشی پرورتن جوگ بان رہا ہو جانے نو میں گار کا مالک گیار میں آ جائے جا برسپتی جہاں آ جائے اور گیار میں گار کا مالک نو میں آ جائے کسی طرح سے بھی نو میں گار میں اور گیار میں گار میں آپس میں سمند ستاپیت ہو جائے تو برکتی دنوان ہوتا ہے سبھی سکھوں سے جکت ہوتا ہے سماج میں پرسیدھ ہوتا ہے اشوریوان ہوتا ہے بھانگے اس کا ساتھ دیتا ہے بھانگے بھان ہوتا ہے اگلے جوگی بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک جیس بتا دوں کی کونجلی میں کے اندر کے جو گار ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک پہلا گھر ایک چوتھا گھر ایک ساتزما گھر اور ایک دسمہ گھر یہ جو چار گھر ہوتے ہیں چار باب ہوتے ہیں یہ کے اندر کے گھر ہوتے ہیں یہ کے اندر کی ہوگے چار باب اور یہ جو پانچ ماہ اور نو ماہ ہو گیا یہ کس کے ہوتے ہیں تکون کے ایک بات اور بتا دوں کہ جو پہلا گھر ہوتا ہے اس کو کندر کا بھی بولتے ہیں اور تکون کا بھی بولتے ہیں لگن ہوتا ہے پہلا گھر کندر کا بھی ہوتا ہے تکون کا بھی ہوتا ہے تب ہی اس کو سب سے شب گھر مانا گیا ہے کیونکہ لکشمی بشنو جی کا سنجوگ ہو گیا لگنیش کندر کا بھی گھر ہے تکون کا بھی گھر ہے تو اس لیے لگنیش کو سب سے شوم مانا جا ہے کیونکہ لکشمی بشن جی کا جوگ بن جاتا ہے یہ تو ہوگی کنٹر اور ٹکون کے گھروں کی بات اب اگلے جوگ کی بات کرتے ہیں کہ کندلی میں کنٹر کے گھروں میں ایک چار ساتھ داتگاروں میں برسپتی پڑا ہو کسی بھی گھر میں برسپتی پڑا ہو پہلے آ جائے چوتھے آ جائے ساتھ میں آ جائے دس میں آ جائے پنڈلی کے کندر کے کسی بھی گھر میں برسپتی پڑا ہو تو وہی یہ سبھی اشب جوگوں کو اس طرح ناش کرنے کی شکتی رکھتا ہے جیسے اندھیری جب آتی ہے وہ ریت کو اڑا کر لے جاتی ہے اس طرح جب کندر میں برسپتی آ جاتا ہے تو سبھی اشب جوگوں کو اس طرح سے اڑا کر لے جاتا ہے جانب یہ ایک بہت اچھا جوگ ہے دھان کے لیے بھی اچھا جوگ ہے اور بھانگے کے لیے بھی ایک اچھا جوگ ہے شب گھرہ برسپتی ہے ایک چیز دیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب برسپتی اپنے گھر کا پڑھا ہو نومی راشی کا ہو نومی راشی اپنے اچھا کی دھنوں جب میر راشی ہو اس راشی کا پڑھا ہو تو جب اکیلہ اس راشی میں آ جائے اس کے ساتھ کوئی گرہ نہ ہو نہ ہی کسی گرہ کی درستی ہو تب جے پھال نہیں دیتا میں جب آپ کو انبھاک کی بات شیئر کر رہا ہوں کہ برسپتی سب گرہی ہو جائے اپنی راشی کا آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی گرہ نہ ہو اور اس کے اوپر کسی گرہ کی درستی نہ ہو تب جے اتنا پھل نہیں دیتا کنڈلی میں آگے چلتے ہیں جدی کنڈلی میں چار راشیوں میں آخر گرہ آ جائیں کوئی بھی چار راشیاں میں آخر گرہ آ جائیں ایک ایک کر کے آ جائے دو دو کر کے آ جائے تین تین کر کے آ جائے چار چر کر کے آ جائے جیسے جہاں ہو گئے کوئی مرضی چار گرہ ہو ان میں آخر گرہ آ جائے ماں لیجے جہاں سورے آ گیا برسپتی آ گیا جہاں رہو آ گیا تو اس کے سامنے کیتو ہوگا جہاں کیتو آ گیا منگل جہاں آ گیا برسپتی کے ساتھ شکر جہاں دوری پر نہیں ہوتے شکر کو جان لکھ لیتے ہیں بدھ بھی ان کے ساتھ ہی آئے گا کیونکہ سورے کے ساتھ ہی رہتا ہے نا بدھ کو جان لکھ لیتے ہیں تو کتنے ہوگے چار ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو چندرمہ مالی جہاں آ گیا جہاں کی چار آشیوں میں کندلی میں کسی بھی گھر میں گھر کا کوئی بیہام نہیں ہے کسی بھی چار آشیوں میں کندلی میں آٹھ گرہ آ جائیں تو بھی اکتی بھاگیوان ہوتا ہے شبریوان ہوتا ہے دھنی ہوتا ہے اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اگر جوکی بات کرتے ہیں اگر کندلی کے دسم بھاہ میں منگل آ گئے دسم بھاہ میں منگل ستیت ہو تو بھائی یہ اپنے آپ میں ہی ایک راج ہوگا کیونکہ جو دسم بھاہ میں سب سے مجبوت سب سے سٹرونگ چیندر کا بھاہ ہے جب اس میں منگل گرہ آ جائیں تو پوری کی پوری کندلی میں شبتہ آ جاتی ہے جن کے دسم بھاہ میں منگل ہوتا ہے ایسا دیکھا گیا ہے کہ جاں تو وہ پولٹکس میں بہت رکھی کرتے ہیں جاں سرکائے میں کسی اوچے پد پر ہوتے ہیں جانکہ ان کے پاس بہت شکتیاں ہوتی ہیں ان کی کلم میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ کسی کا اچھا جا برا کر سکیں باقی نربر کرتا ہے کہ دسم گھر کا مالک کتنا سٹرونگ ہے کتنا مجبوت ہے اتنا منگل ادھک بھاہ فل دے گا لیکن منگل دسم بھاہ میں ہو تو ویکتی کو اتنا جرور دے دیتا ہے کہ ویکتی سماج میں عجت سے روٹی کھار سکے اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اگلی جوک کی بات کرتے ہیں گیار میں گھر میں کوئی بھی گرہ ہو آپ کی جنم کنڈلی میں گیار میں گھر میں کوئی بھی گرہ ہو تو آپ کو لا بھی دے گا شرف گیار میں گھر یہ ایسا گھر ہے اس میں کوئی گرہ آ جائے عجت سے آ جائے تب لا بھوڑا کم ہو جاتا ہے نیج کا آ جائے تب بھی لا بھو دیتا ہے کوئی بھی گرہ کی تا آ جائے گیار میں گھر میں آ جائے تو ویکتی کو لا بھو دیتا ہے آمدنی کے سورس اگر اور گرہ اچھیوں تو آمدنی کے ایک سے ادھک سورس دیتا ہے نہیں تو آمدنی اتنی جرور دے دیتا ہے کہ ویکتی کو جیون میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی گیار میں گھر میں کوئی بھی گرہ آ جائے یہ اپنے آپ میں ایک بہت شب جوگ ہے اگلے جوگ کی بات کرتے ہیں بھار میں گھر میں چندرمہ آ جائے تو یہ بھی بھائی بھاگی کو چمکانے والا جوگ ہے جن کی کندریوں میں بھار میں گھر میں چندرمہ ہو اس ویکتی کا بھاگی اس کا ساتھ دیتا ہے اور وہ ویکتی بھاگیوان ہوتا ہے اس کے علاوہ اگلے جوگ کی بات کرتے ہیں اگر نوام گھار کا مالک نوام بہام میں آ جائے جاتے جہاں برسپتی یہ بنتا ہے برسپتی نوام بہام میں آ جائے تو یہ بہت ہی اچھا جوگ ہے پر جاتے ہم نے پہلے چلچہ کی برسپتی اگر سبراچی میں ہو جہاں سبراچی میں ہے اس کے ساتھ ایک گرہ کوئی دوسرا پڑھونا چاہیے کوئی مرضی آ جائے اس کا مطر آ گرہ ساتھ ہو شترو گرہ ساتھ ہو کوئی مرضی گرہ آ جائے مالی جہاں کیتو آ گیا تو جی اپنے آپ میں بہت ہی اچھا جوگ ہے بھانگی کو چمکانے والا بہت ہی اچھا جوگ ہے مالی جہاں کیتو نہیں پڑھا ایکیلا برسپتی پڑھا ہے تو اس کو کوئی گرہ دیکھ رہا ہو مالی جہاں شنی آ گیا اس کا دشمن گرہ آ گیا اس کی درشتی پڑھ گی تب بھی برسپتی بھانگے کا بہت اچھا پھل دے گا سب گرہ ہی برسپتی پڑھا ہو سب گرہ ہی شکر پڑھا ہو اگر اس پر کسی گرہ کی درشتی پڑھ رہی ہو ان کے ساتھ کوئی گرہ پڑھے ہو تب یہ بہت اچھا پھل دیتے دیکھے گئے آگے دیکھئے اگلے جوکی بات کرتے ہیں تکون بھاپ جاتے میں نے کہا کندر لگن کو کندر بھی کہتے ہیں تکون بھی کہتے ہیں ایسے تکون بن گیا پہلا جے تکون کا بھاپ ہو گیا جے تکون کا بھاپ ہو گیا جے تکون کا بھاپ ہو گیا ان تینوں بھاپوں میں کسی بھی بھاپ میں کوئی تین شب گرہ بیٹھ جائیں چار شب گرہ کی بات ہے چندر بودھ برسپتی شکر ان تین تکون ستھانوں میں کوئی بھی تین شب گرہ اکٹھے ہوگر بیٹھنے چاہیے اکٹھے بیٹھ جائیں تین شب گرہ تو بھائی اس طرح کے جاتک بہت ہی ادھک باکے بار ہوتے ہیں بہت ادھک دھنی ہوتے ہیں اور سماج میں ان کا تیرتی جاسس سنوان بہت زیادہ ہوتا ہے جانی پچھلے جنم میں انہوں نے بہت اچھے کرم کی ہوتے ہیں اور یہ جیون بھی بہت اچھا بھوک کر ایک اچھی مرتیوں کو بھی پرابت کرتے ہیں اتنا اچھا جو ہوگا جی اگر ان تینوں تکونوں میں سے کسی بھی ایک تکون میں تین گرہ اکٹھے آ جائیں تو اگر جو کی بات کرتے ہیں سبی شب گرہ کے اندر اور تکون میں پڑے ہو سبی شب گرہ کا تات پر ہے چار شب گرہ جے کے اندر اور تکون میں آ جائیں کون کون سے آ جائیں برسپتی آ جائیں بودھ آ جائیں شکر آ جائیں چندر آ جائیں جہاں چندر اس کی جگہ جہاں بھی آ سکتے ہیں جہاں چاروں کندروں میں اور دو تکونوں میں ان چھے گروں میں چار شب گرہ براج بان ہو جائیں تو کندلی کی جو پوبر ہوتی ہے کندلی کی جو شکتی ہوتی ہے بہت بڑ جاتی ہے بیفتی بھاگیوان ہوتا ہے دھنی ہوتا ہے اور سبی سکھوں سے جھکت ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور جو دماغ میں آ گیا اس کی بھی آپ سے چرچہ کرلوں کی اگر کندل ستھانوں میں گرہ پڑے ہو چار کندل ستھانوں میں کوئی بھی گرہ پڑے ہو شب گرہ پڑے ہو پاپ گرہ پڑے ہو جے بڑے ہوئے ہو کھالی نہ ہو کوئی بھی گرہ آ جائے برسپتی جہاں آ جائے سورے جہاں آ جائے چندر جہاں آ جائے مندل جہاں آ جائے نو گرہ میں سے کوئی بھی چار گرہ چاہے دو دو بھی آ جائیں مطلب یہ چاروں کے اندرستان بھرے ہوئے ہوں کھالی نہ ہو تو یہ بھی کندلی میں ایک بہت اچھا جوگ ہے بیتی کو ہر سکھ دینے والا جوگ ہے بیتی بہت بھاگیوان ہوتا ہے جن کی کندلیوں میں چار ایک اندرستانوں میں کوئی نہ کوئی گرہ پڑھا ہو مطلب کوئی کے اندرستان کھالی نہ ہو اگلے جوگ کی بات کرتے ہیں بھاگیوان کا اور دھن بھاگ کا کسی طرح سے سمند ہو جائے جاتے پہلے ہم نے چلچہ کی تھی نا بھاگیوان کی اور لاہب کی اسی طرح سے بھاگیوان اور دھن کے بھاگ کا کسی طرح سے سمند ہو جائے چاہے جے ان کے مالک کی کٹھے بڑے ہوں اس کا مالک شکر بن گیا اس کا مالک برسپتی بن گیا چاہے تو جے کٹھے بڑے ہوں جا ایک دوسرے کو پوری درشتی سے دیکھ رہے ہوں برسپتی جہاں پڑا اور شکر جہاں پڑا تو ایک دوسرے کو پوری درشتی سے دیکھ رہے ہوں اکٹھے پڑے ہوں ایک دوسرے کو پوری درشتی سے دیکھ رہے ہوں جاؤ اور کونسا سمند ہوتا ہے ایک دوسرے سے راشی پر برپر کر رہے ہوں برسپتی جہاں آ جائے نومے کارکہ مالک دوسرے آ جائے اور دوسرے کارکہ مالک نومے آ جائے کسی بھی طرح سے بھاگے واب کا اور دھن واب کا آپ اس میں ریزلیشن بن جائے آپ اس میں سبند بن جائے تو بیقتی کو بہت کم میند سے بہت دکلاب دینے میں یہ جوگ سکشم ہوتا ہے اور بیقتی بھاگے وابان ہوتا ہے سب ہی سکھوں سے جگت ہوتا ہے تو اب ایک جوگ رہ گیا اس کی بھی آپ چرچہ کر لیتے ہیں دیکھئے یہ جوگ فال دے گا سب سے زیادہ فال دے گا برسپتی اور شکر کے کیسے میں بودھ کے کیسے میں بھی فال دے گا لیکن تھوڑا نیون روپ سے دے گا کم روپ سے دے گا جو کیا ہے کی برسپتی جا شکر اپنے گھر میں پڑے ہو دیکھئے شکر کا جے گھرہ جا پڑے ہو شکر جا ہو اور شکر کی تولہ راشی ہے تولہ کا شکر ہو برسپتی جا تو دھنو کا ہو جا برسپتی مین کا ہو بدھ کرنیا کا ہو بدھ مِتھل کا ہو شکر ہے اپنے گاہ میں پڑے ہو اور ان کے ساتھ کے تو آ جائے ان کے ساتھ کے تو آ جائے تو بھئی جس بھاو میں جے جوگ بان جائے اس بھاو کے جو فالہ ہے وہ کئی گناہ ادھک ہو جاتے ہیں چمتکارک روپ سے ملٹیپلہ ہی ہو جاتے ہیں بہت ادھک ملیں گے مان لیجئے جا شکر کہے تو جو دھنو میں پڑا رہا ہے تو بیقتی بہت دنی ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے دانا آ رہا ہے کیا سے دانا آ رہا ہے میرے پاس اتنے سورٹس ہوں گے اس کے پاس بہت جانا دنی ہوگا اگر جہاں پان جائے تو بہت بڑے گھر میں شادی ہوگی پارٹرینشپ سے بہت بڑا لاب حاصل کرے گا لگل ایگریمنٹ سے بہت بڑا لاب حاصل کرے گا اگر جیسے برسپتی کیت کو جب بھاگے باہ میں آ جائے تو بھئی کیا کہنا بیقتی بہت دکھ بھاگے باہن ہوگا جس گھر میں اس کا جنم ہوگا اس کے جنم کے بعد اس گھر کی ترقی ہونی شروع ہو جائے گی اور جندگی میں اس طرح کے بیقتی بہت ساری اقلبدی حاصل کریں گے سماج میں بہت بڑا نام ہوگا شب گرہ کے ساتھ خاص کر کر برسپتی اور شکر کے ساتھ کہ تو پڑھا ہو برسپتی شکر اپنے گھر کے پڑے ہو تو جس گھر میں بھی پڑے ہوں گے اس گھر کا لاب بیقتی کو بہت ہی بڑی ماترہ میں دیتے ہیں یہ گرہ اگر کے اندر تھی کون میں پڑے ہو یا کنڈلی کے کسی بھی بہا میں پڑے ہو تو بہت اچھا فال دیں گے کے اندر تھی کون میں تو دیں گے ہی دیں گے لیکن کنڈلی کے کسی بھی بہا میں پڑے ہو کیونکہ جتنے بھی بہا ہے کنڈلی کے پوزٹیو اور نیکٹیو اسپیکس سب ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شکا باب صرف ہمیں خراب فال ہی دیتا ہے شکا باب اچھے فال بھی بہت دیتا جیہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹہ مباب خراب فال ہی دیتا اسٹہ مباب تو بہت اچھا فال دیتا جیہ نہیں کہہ سکتے کہ بارمہ باب ہمیں خراب فال دیتا بھائی جن کا بارمہ باب شکر ہوتا ہے وہ تو گریب لوگوں کے لیے اتنے بڑے بڑے ہسپیٹل کھولوا دیتے ہیں کہ وہاں ان کا علاج فری میں ہوتا ہے جو دھنی لوگ ہوتے ہیں ان کا اگر بارمہ باب سٹرونگ ہو تو وہ چلٹی ہم کھلوا دیتے ہیں گریبوں کی بہت مددر کرتے ہیں جرورت مندوں کی بہت مددر کرتے ہیں تو اس لیے ہر ایک باب کے ساتھ اچھے برے جو گناہ وہ جڑے ہوئے ہیں تو بھائی یہ تو میرا ویڈیو تھا کہ کندلی میں اس طرح کے کون سے جوگ ہیں جس کے قارن جاتک اپنے جیون میں تھوڑی محنت کر کے بہت ادھیک دان لاب اشورے لاب کما سکتا ہے آپ نے اپنا اتنا قیمتی سمیں نکال کر جو ویڈیو دیکھا میں تیہ دل سے آپ کا دینی ہوں تھانکس ای لوت